ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو مائی کے ریمائی فیوچر ڈی ٹیم آف ایکسپرٹ کانسلرز آج ایم سی سے نے سٹری ویکنسی راون کے لیے سیڈ میٹرکس ریلیس کیا بہت حیران کر دینے والی بات ہے کہ آج تک اتنے سالوں سے جو یہ فلو جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اس بار بھی اتنی اچھ طرح سے کانسلری منیج کرنے کے بعد بھی یہ فلو دور نہیں ہو پایا ایک طرف جو بچے ہیں ان کو سیڈ نہیں مل پا رہی اور دوسری طرف گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اتنے بڑے نمبر پہ جو ہیں سیڈ جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں آئیے کلکلی نظر ڈالتا ہے کہ کون کون سی کیڈگری میں کتنی سیڈ جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں اگر ہم بات کریں جنرل کیڈگری کے اندر انکلوڈنگ فیزیکلی ہینڈی کیپ جو سنڈنٹس ہیں سو 394 سیڈ جو ہیں وہ جنرل کیڈگری میں خالی پڑی ہوئی ہے اگنامیکل ویکر سیکشن میں 65 سیڈ ویکنٹ ہیں او بی سی کیڈگری انکلوڈنگ فیزیکلی کینڈی کیپ کی بات کریں تو 205 سیڈ وہاں پر ویکنٹ ہیں ایسی کے اندر 145 سیڈ ویکنٹ ہیں ایسی میں 63 سیڈ ویکنٹ ہیں ٹوٹل 872 سیڈ ویکنٹ ہیں اور ان میں اچھے اچھے میڈیکل کالجز کے اندر جو یہ سیڈ جو ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں اب تھوڑا سا کیکلی سٹیٹ وائز بھی نظر مار لیتے ہیں نورڈن سیڈ کو لیتے ہیں کوئی نورڈن سیڈ کا اگزامپل لیتے ہیں اگر ہم بات کریں پنجاب پنجاب میں 15 سیڈ جو ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں ہریانہ میں 18 سیڈ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی جمعہ ان کشمیر میں 16 سیڈ ویکنٹ پڑی ہیں ہیماچر میں 12 سیڈ پڑی ہیں یو پی میں 69 سیڈ جو ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں بہت بڑے پوائنٹ کی طرف آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جب یہ جو ٹاپ سکور والے بچے ہیں جب ان کو اپنی سٹیٹ میں سیڈ نہیں ملتی تب یہ دوسری سٹیٹ کے پرائیوٹ میڈیکل انسٹیویشنز میں چلے جاتے ہیں کوئی کیرلا جاتا ہے سات لاکھ کی فیز کے لیے کوئی کرناٹک آ جاتا ہے دس لاکھ کی سیڈ کے لیے سو اسی طرح کسی اور سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں بچے کہ چلو اگر اپنی سٹیٹ میں ایڈمیشن نہیں مل رہا سو کہیں نہ کہ کسی اور دوسری سٹیٹ میں جا کے کم پیسے میں پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں لے لیں اگر یہی سیڈز ٹائیملی جو ہے سٹیٹ کو ریٹرن کر دی جائیں سٹیٹ کو واپس کر دی جائیں اس پرڈکولر سٹیٹ کے اندر وہ بچے جو پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں گئے ہیں اپنی سٹیٹ کے پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں گئے ہیں ان کے پاس چانس بن سکتا تھا جن کا سکور اچھا تھا ان کے پاس چانس بن سکتا ہے کہ وہ سٹیٹ کے گورنر میڈیکل کالج میں چلے جاتے دوسری سٹیٹ میں جو گئے ہیں وہ وہاں نہ جاتے وہ اپنی سٹیٹ میں ایڈمیشن لے سکتے تھے پرائیوٹ میڈیکل کالج میں لے پاتے یا گورنر میڈیکل کالج میں لے پاتے اسی طرح جن بچوں کو اچھے رینک ہونے کے بعد ایک لو کڈگری والے گورنر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا اپنی سیٹ کے ان کو بھی اپگریڈ کر کے اچھے کال ان مل سکتے تھے سو ایک بہت بڑا فلاو ہے ہماری کانسلنگ کا جو ہر سال دیکھنے کو آتا ہے جس کا ابھی تک جس کا کوئی سلیوشن جو ہے کانسلنگ کمیٹی نہیں نکال پائی ہے سو اب جو ہے آلڈی تین راؤنڈ سب جگہ کے ہو چکے ہیں سٹیٹس کی بھی ہو چکے ہیں اور سٹیٹس کے ساتھ سا جو ہے آلڈیا کٹا کی کانسلنگ کی بھی ہو چکے ہیں اب یہ سٹری ویکنسی راؤنڈ ہے سو دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ سٹری ویکنسی راؤنڈ کے اندر جو یہ سیٹ ویکنٹ ہے سب سے بڑی بات جو لوگ سکور والے بچے جن کو اب تک سیٹ ایلوٹ نہیں ہوئی ہے ان کے لیے اچھا چانس ہو سکتا ہے ان سٹیٹس کے لیے نقصان ہوگا کیونکہ جو سٹیٹس جن کو سیٹس مل چکی ہے چاہے وہ آلڈیا کٹا میں ملی ہو چاہے وہ سٹیٹ کٹا میں ملی ہو کسی بھی راؤنڈ میں ملی ہو اور انہیں جوائن کر لیا ہو وہ اس راؤنڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے سو ایسے میں آپرشنٹی جو ہے وہ نیچے والے سٹرنٹس کے لیے جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے ایٹ دی سیم ٹائم اتنی ساری ویکنسی کے بعد کہیں نہ کہیں وہ سٹرنٹس جو دوسرے سیٹس میں گئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ نقصان کا سودہ ہو سکتا ہے سو انفرمیشن ہم آپ کو پاس آن کرتے رہیں گے چینل سے جڑے رہی ہے تینکیو بہر مچ پور واشنگ دس ویڈیو ستے کنیکٹڈ